اسلام علیکم اسلامباد ہائی کورٹ کے دو ججز انہوں نے توہین عدالت کے لیے درخواست دائر کی ہوئی تھی کیونکہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی تھی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے کل دو لارجر بینچ بنا دی ہیں تو جسٹس محسن اکتر کیانی اور جسٹس بابر ستار دونوں کے معاملات لگے ہوں گے ان دونوں ججز کو نشانہ بنانے کی سب سے بنیادی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ چھ ججزوں کا خط ہے جس کے اندر انہوں نے بڑے کھلت انداز کے اندر پہلے جسٹس چیف جسٹس آمیر فاروق کو لکھا جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے اس کو روکا جائے جب انہوں نے ایکٹ نہیں کیا تو انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو وہ خط لکھا جس کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چل بھی رہا ہے لیکن جب وہ چھ ججوں کا خط وہاں گیا اور اس کے ساتھ وہ کوپیوں انہوں نے اٹیج کر کے وہ کیسز کا حوالہ دیا جس میں کیسز زیادہ عمران خان سے جڑے ہوئے تھے جس کے اندر پھر انہیں آگے جا کے تحریر کرتے ہیں کہ کس کس آفیسر نے کب کب انہیں اپروچ کیا اور ان کے کیسز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو اس کے بعد بابر ستار کو نشانہ بنایا گیا اس کے بعد محسن اختر قیانی کو نشانہ بنایا گیا اور میرے خیال میں باقی بھی بخشیں نہیں جائیں گے جو زیادہ بولنے کی کوشش کرے گا وہ اس لپیٹ میں آئے گا تو ججوں کو کسی جگہ پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے ججوں کا ہماری اعلی عدلیہ کا ماضی کوئی بہت اچھا نہیں ہے جسٹس منیر سے لے کر آج تک ایسے ایسے باقمال انہوں نے فیصلے کی ہیں کہ پاکستان کا ہلیہ بگاڑ دیا پاکستان کے آئین کا بھی ہلیہ بگاڑ دیا جنرل پرویز مشرف کو آئین میں تین سال ترمیم کرنے کے لیے ہماری سپریم کورڈ نے دیئے تھے اور نہ اس میں آئین کی گنجائش تھی نہ قانون کی گنجائش تھی لیکن ایک یونیفارم شخص جو اقتدار کے اوپر قابض تھا انہوں نے کہا تین سال آئین میں ترمیم کرلو ٹھیک ہے کبھی مارش اللہ کو جائز قرار دینا ہو کبھی ایک فیصلے کو اسی شک کے نیچے درست کہنا ہو اسی شک کے نیچے غلط کہنا ہو یہ سارے کام ہماری عدالتیں کرتی رہی ہیں لیکن شاید کبھی ایک موقع آئے جائے کہ ہمارے کچھ ججز اٹھ کے کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں غلط کو غلط کہنا ہے اور صحیح کو صحیح کہنا ہے یہ کچھ ججز نے جو سٹینڈ لیا ہے اس میں ان کو سپورٹ کرنا صرف اسی خاطر ضروری ہے کہ شاید اللہ پاک کرے کہ ان کے اندر وہ چیز جاگ جائے کہ جن کے فیصلوں سے انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے تو حق اور سچ کی بات کریں وہ کس کے حق میں ہے کس کے خلاف ہے یہ آج اور کل ہو سکتے ہیں آج میں بینفٹ کروں کل دوسرا بینفٹ کرے لیکن حق حقی رہنا چاہیے اور جو غلط بات ہے وہ غلط ہی رہنی چاہیے خواہ وہ کسی کے متعلق ہو جسلس اتر مین اللہ نے گزشتہ روز سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی اس ویشو کو ریز کیا تین چار وہ ججز جن سے توقعات ہیں قاضی فائد عیسیٰ سے خود بہت اچھی توقعات ہیں لیکن آج کل حکومت نے یہ جو تین سال کی ایکسٹینشن والی یہ کہانی جوڑی ہے نا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ ایج یا تو اس کو تین سال ایکسٹینڈ کر دیا جائے یا ان کی مدت ملازمت میں تو سی کر دی جائے اس کے بعد سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے میں ویسے یقین نہیں رکھتا کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ نے کوئٹہ بلاسٹ کے اوپر جو ریپورٹ دی فیض آباد دھنہ کے اوپر جو ریپورٹ دی بڑے اپرائٹ آدمی ہے لیکن بعض لوگوں کی رائی ہے کہ یہ حکومت ان کو پلوٹیکلی برائب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جسٹس آدم نے اللہ نکل کیا تھا سنیے گا درہ جسٹس آدم نے اللہ نکل کیا تھا آرڈر کی پیرافائی میں یہی ہے فیڈریشن اور اجنسیز انڈر اپنے رسپانس دے دیں ان ججزوں کو ایک چیز کی شاباشی دینی چاہیے کہ یہ لائیو قوم کو دکھاتے ہیں کیا سوال جواب ہے کیا اوبزرویشن ہے اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ اتم نے اللہ انسانوں کو شاباش دینی چاہیے دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ نو مائی کے اوپر جو ڈی جی آئیس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اسی شدت کے ساتھ رد عمل دے رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے بولا یہ فسادی ٹولا اور یہ سیاسی ٹولا جنہوں نے نو مائی کیا ان سے بات نہیں ہو سکتی جب تک معافی نہیں مانگے تو عمران خان نے آج میڈیا سے جو باتچیت کی ہے اس کے اندر ڈی جی آئیس پی آر نے کہا تھا کہ دوزار چودہ سے شروع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوزار چودہ سے شروع کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا تو آدے سے زیادہ خاندان فوج کے اندر ہے فوج تو میری فوج ہے تحقیقات کریں میں بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا تو شاید ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر اس کو پکڑ لیا جائے کہ ٹھیک ہے ایک تحقیقات کریں اور اس کو بھی اسی طریقے سے لائیو دکھائیں کہ کیا ہوا ہاتھ صاف نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے دوزار چودہ کا دھرناو فیضابد دھرناو نو مئیو اس کے اندر آلہ کار بھی موجود تھے اور پیچھے سے ہینڈلرز بھی موجود تھے تو ایک دفعہ صاف کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہے سینیٹر ناصر بڑھ صاحب ہے ہمارے ساتھ پی ایم اے لینڈ سے اور سینیٹر حرمائیو محمد صاحب ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں بڑھ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں دوزار چودہ کا دھرنا آپ کے خلاف تھا لیکن اس کے پیچھے بھی اگر آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر ہے اب تو نہیں کرتے باز آگئے ہیں اب انہیں چھوٹے بھائی نے پیغام دیا تھا لندن جا کے تب سے نام نہیں لیا ہوگا پہلے جنرل فیض اور جنرل کمرجا وید باجوہ کا نام لیتے تھے کہ آپ ذمہ دار پیچھے کون تھا دوزار چودہ کے دھرنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم ملک صاحب شکریہ آپ نے اتنا کچھ جو بتایا یہ چیزیں شکر ہے کہ اب سب قوم کے سامنے پہلے بھی آ چکی تھی اب میڈیا پہ بھی چل رہا ہے یہ بات دیکھیں دھرنے کے پیچھے جو لوگ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب ایک فیضہ بات دھرنے کی میں بات لیکن دودہ چودہ کے دھرنے کے پیچھے کون تھا دیکھیں میں بات دیتا دوں اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ان بندوں کو پوچھ لیا جاتا کیا ہوا قاضی فائز صاحب نے یہی کہا اگر اس وقت جن لوگوں کے نام آئے تھے ان کو پوچھ لیا جاتا ان کے خلاف کروائی ہوتی تو نو میں ہی نہ ہوتا قاضی صاحب نے تو بھی عدالت میں بیٹھ کے دوبارہ کہا قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض حمید فیض آباد دھرنے کے پیچھے تھا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں دوزار چودہ آپ کی حکومت تھی دوزار چودہ کے دھرنے کے پیچھے کون تھا میں یہ اگر دیکھیں میں آم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سیاسی حکومت کون تھا یہ لوگ سامنے جو آ رہے ہیں یہی لوگ تھے کون تھے میں ایک بات کرتا ہوں یہ کنٹیوٹی چلی آ رہی ہے اگر یہ نہ ہوتی چھوٹے میاں صاحب کا پیغام آپ کو بھی مجھے لگتا ہے میں بات کرتا ہوں چھوٹے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ چلتے ہیں بڑے قائد ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں ایک سازش کے تیک اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساکم نصار نے ان کو اس عدد سے اٹھا دیا یہ ایک کہتے ہیں رجیم تھی عمران فیض باجوا ساکم نصار آصف سعید خوصہ یہ سب کچھ سامنے آ گیا میں کہتا ہوں جو آئی ایس پی آر نے کل جو بات کی ہے تو میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ دے تھے نا کہ یہ فیض اور باجوا اس کے پیچھے ہیں ساکم نصار ہے ساکم نصار تو کہتا تھا میں تین چار ایم پی اے کے تو ویسے اڑا آگے رکھ دوں گا اور آپ مجھے بتائیں عمران خان تو کہتا تھا کہ جی باجوا صاحب آرمی چیف ہیں میرا کوئی جو جماعت کے اندر کوالیشنل پارٹنر تھے ان کو میں نہیں بلاتا تھا ان کو کہتا تھا ان کو بلائیں اور آرمی چیف اگر کوئی ریکارڈنگ کرنا تو بلکل ٹھیک کرتا ہے یہ باتیں آپ کو یاد ہے عمران خان بلکلوں نے ساری باتیں کہیں کہیں ہیں نا تو اب آپ جب ان کو اب یہ ریلائز ہو گئے نو مئی نو مئی کے واقعے سے ان سے معافی مانگ لیں ابھی بھی ٹائم ہے وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات صاحب نے جو بات کی ہے کہ عمران خان کے ریفرنس سے کہ وہ معافی مانگ لیں دیکھیں آپ معافی ضرور مانگے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہمارا موقف ہے نمبر ون نمبر ٹو ہمارا موقف یہ کیوں ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر کے رکھی ہے تو آپ اس کو لائیں ہمارے سامنے رکھیں ہمیں رائٹ آف ڈیفنس دیں کہ ہم اس کے اوپر جرہ کر کے بتائیں کہ اس میں کیا سچائی ہے کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا یہ بات جو ہے جو رائٹ آف ڈیفنس پاکستان کی کونسٹیوشن کے لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کسی پارٹی کو رائٹ آف ڈیفنس کے بغیر نہیں وہ کر سکتے جج نہیں کر سکتے اور اس سے بڑی بات جو آرٹیکل ٹو ہے ہماری کونسٹیوشن کے جو اسلام کے لحاظ سے کہتا ہے جس کا ریفرنس آج آر ایف الوی صاحب نے بھی دیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں سائیڈ کو سن کے فیصلہ دو انہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام کے اس کے ایک ایکسپیرینس کا ایک ریفرنس دیا ہے قرآن میں پھر جو بات ہو رہی تھی کہ ان سب چیزوں کے پیچھے یا دو ہزار چودہ کا جو دھرنا تھا وہ بڑا سمپل دھرنا تھا اس میں سب سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا یار دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دان لی ہوئی ہے اور ہماری سیٹیں لی گئے ہیں میں پی ٹی آئی نے خود سے وہ دھرنا کیا تھا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی مدد ان کی حمایت ان کی سپورٹ کچھ بھی شامل نہیں تھا دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ تک کے الیکشنز تک یا دو ہزار چودہ تک میں کافی ایکٹیف تھا پاکستان تیری کے انصاف میں اس کے بعد جب میری سیٹ سیکٹری انٹرناشنل چپٹر ڈیزولف ہو گئی تھی اس کے بعد میں ذرا آرام شکے تھا جس وقت ہمارا دوہزار تیرہ کا جب وہ ہم لوگوں نے الیکشنز کے فورن بعد جب ہم لوگوں نے اس کے بات کی اٹوز ٹوٹلی انٹیجنس ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ انٹیجنس میں آپ سے سو فیصد اختلاف کرتا ہوں دوہزار چودہ کے دھرنے کے پیچھے مکمل طور پر سو فیصدی اسٹیبلشمنٹ تھی پی ٹی آئی اور پیٹ کا ادھاد انہوں نے کروایا تھا پتہ نہیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ میری بات دوبارہ سن لیں اور اس کو ذرا ٹھنڈے اسے پروسس کریں اور اس کے بعد پھر وہ کہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن جو میئی جون میں ہوا تھا جو الیکشن ہوا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو ریزلٹ آئے تھا یہ میں دوہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں اس میں جو ریزلٹ آیا پاکستان تیریک انصاف نے اس کو اسی وقت رد کیا اور اس کے بیسز پہ کہتے رہے کہ یہ چار ہلکے کھول دو دھرنے کے پیچھے سپورٹ کس کی تھی سن لے نا سن لے دھرنے کے پیچھے جو مجھے معلوم ہے جتنا میں انوالف تھا اس وقت صحف اللہ نیازی ہم سارے ادھر ہی ہوتے سے سن لوں اور جتنا ہمیں معلوم ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی آئے تھا اچھا آپ جو بات کرتے ہوں کہ جو دوسری پارٹی تھی پیٹ پیٹ جی ان کے ساتھ وہ آئے تھے ان لوگوں نے اپنا دھرنہ دیا تھا اس کے ساتھ ہم لوگ مل گئے تھے اب کیا یہ اس کے پیچھے ان کو کچھ کہا ہو گیا اور نہ کیا ہو ہمیں کہا گیا اور نہ کیا ہو مجھے اس کا علم نہیں چلیں یا آپ کو بی جی آئی سپی آر کا کل والا وہ بیان جو انتشاری ٹولے والے میں نے لفظ سے استعمال کیے تھے کہ معافی مانگیں وہ سنوا دیں ایک دفعہ دبار سنوا دیں ادبار اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی باتچیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدق دل سے معافی مانگیں قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کریں کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لیں اور ویسے بھی جو باتچیت ہے نہیں کہ باتچیت میں ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ اس کے ساتھ باتچیت نہیں ہو ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے اچھا سب سے پہلے جو ان کا پہلے جو آپ نے بیان کیا تھا نا ہم اس سے پورے اس سے اگری کرتے ہیں آپ اس کو ضرور لے کر آئے اس کو کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ انفلوئنس نہ ہو جیسے آپ پہلے اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے اس قسم کے انفلوئنسز نہ یوز ہو رہی ہوں آپ اس کو ایک جوڈیشل کمیشن جس میں ایسے جج بیٹھے ہو جو کہ اپنے فیصلے بغیر کسی انفلوئنس کے کر سکے اچھا وہ کر کے اس کے اندر اگر پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بندہ اس میں نظر آئے یا اس کے اوپر پروف ہو ویڈاوٹ ریزنبل ڈاوٹ کہ وہ اس میں ملوث تھا آپ ضرور سزا دو یہ میں بھی کہہ رہا ہوں یہ عمران خان نے بھی کہہ یہ ہر پارٹی کے لیڈر نے کہہ جو آپ کے ریکارڈیڈ ہے لہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو کھڑے کور کمانڈر سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈیڈ ہے دیکھیں دیکھیں جو ریکارڈیڈ ہے نا لے آئے سامنے اور اس میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ مجھے بھی جرہ کی اجازت دینی ہے اور جو میں شواہد لے کر آ رہا ہوں مجھ کو بھی میرے دیفنس میں وہ بھی لے کر آنے جو نے آپ کے لیے الفاظ استعمال کی ہیں سیاسی انتشاری ٹولا اس کو اوپر آپ کو اتراز نہیں ہے یہ الفاظ وہ کہتے ہیں نا دیجا وو یہ الفاظ کون استعمال کرتے ہیں کون کرتے ہیں کون کرتے ہیں آپ بتائیں مجھے میں بتا دیتا ہوں پی ایم ایل این والے سارے یہ الفاظ ایکزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اگر میں ایک منٹ کیلئے آنکھیں بند کرلوں اور مجھے نہ پتا ہو کہ یہ ٹی وی پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑے تو مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے پی ایم ایل این کے کوئی لیڈرشپ کھڑی ہے اور پاکستان تینے کے انصاف کو برا بھلا کہہ رہی ہے کیونکہ ایکزیکٹلی یہ الفاظ آپ مریم نواز یہی الفاظ آپ نے آتاتارڑ یہی الفاظ آپ نے آم 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 دیکھتے ہیں نون والوں نے ان سے ادھار لی ہوں یہ الفاظ دیکھیں ون وی اور انہیدر وی بڑھ سافر بھول ان کو حقیقت ماننی پڑے گی جو کچھ وہ کدھر ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی وہ ویڈیو نکالیں کہتے ہیں کدھر چلتے ہیں کٹھے ہوکے ذرا صاحب کو آنے دیں لیکن ان سے دوکٹر یاسمین راشد ان کے دو کلپس ہیں ایک کلپ جس میں وہ کہتی ہے کہ ہم کورپ مانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے احتجاج تک بات ٹھیک ہے مسئلہ پرابلمیٹک یہ ہے کہ آپ جلاو گھراو یا بیرلنگ پر چڑھ دوڑیں وہاں جا کے وہ روک رہی ہیں دونوں کلپس ہیں کہ یہ اندر جو گئے ہیں شرارتی لوگ کے باہر پس آ جائیں اب وہ شرارتی لوگ آپ کے ہیں نا پھر وہی نہیں کی تھے مطلب مجھے کیا پتہ کون تھے میں تو نہیں لے کے گیا نا ان کے بھی تو ہو سکتے ہیں یاسمین راشد یا ہو سکتے بڑھ ساں لے گئے ہو یاسمین راشد لے کے جا رہی ہے بندوں کو کہتے ہیں اچھا ایک منٹھ ہرے چوری بات میں کرنی ہے پہلے میری بات سنو کیسے کرنی ہے میں بتا دیتی ہوں تو لے کے یہ گئے اور دوسرا آپ نے کہا دوستو چاہتا لندن پران کیا تھا چودری سرور ہے وہ ایک کوئی آیا تھا کون لے کے کیا تھا لندن پران میں نے تو آپ سے پہلے سوال پوچھا کون تھا لندن پران کے بیچھے کون تھا لندن پران کے بیچھے یہ یہ نہیں بتا سکتے آپ بتائیں نا آپ کی قومتی ان سے کیوں پوچھتے نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لندن پران ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحقیم کس کی سکیم تھی جن لوگوں رجیم کے ساتھ ملا ہوا تھا کس کی سکیم تھی یہ فیض وغیرہ فیض نہیں تھے اس وقت نہیں اسی طرح کی کنٹینوٹی چل رہی تھی آئی ایس آئی کے جو سربراہ اس وقت تھے کون تھے اس کے بعد جو یہ میرے خیال ہے وہ تھے میرے ذہن میں ان کا نام دیئے زہیر الاسلام صاحب زہیر الاسلام بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد کنٹینوٹی چلتی رہی فیض صاحب نے تو انتعا کر دی آپ کی اکومیتی پھر آپ نے کیا کیا ایک وقت یہ بھی آیا میری میاں صاحب نے کہا میری بات سنیں ایک دفعہ تو ان کو میسیج بھیجا گیا کہ رات دو بجے کا ٹائم تھا جی یہ دیکھیں آپ ایسا کریں پرائم نیسل صاحب کو کہیں گے استیفہ دیکھ چلے میاں صاحب نے کہا کہ میں نے استیفہ نہیں دینا میں ادھر ہوں آپ مجھے بتائیں یہ پیغام کس نے پوچھایا تھا میرے میرے حریصہ آگڑار صاحب کو انہوں نے کہا تھا مجھے جو ملک ریاض نہیں ہے ملک ریاض آپ کہہ رہے ہیں میں جو کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں یہ چیزیں کیوں ہوئی آپ اس کا نیسے دیں کہ میرے صاحب کو کہیں گے استیفہ دے یہ پیغام دیا کس نے تھا دار صاحب کو دار صاحب کو یہ پیغام کس نے دیا تھا Stelle Islam صاحب نے دیا تھا میں غزیل اسلام صاحب نہیں دیا تھا عمران خان اس میں شامل تھا عمران خان ہر چیز میں شامل تھا عمران خان رجیم نے جو میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ساکب نصار نے جو کیا آپ کے سامنے نا ہر چیز میاں صاحب نے گجران والا میں جب تکریر ہو رہی تھی ایک بات انہوں نے کئی ایک استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ آئی جائی ون اور آئی جائی ٹو آئی جائی ون تھی نواز شریف کے لیے اور دوزار یارہ آن ورڈ جو انواز شریف کی گئی تھی آئی جائی ٹو کی وہ تھی عمران خان کے لیے مجھے ایک بات کا بات ہے دونوں نے سزا پائی نواز نیو نے بھی اب عمران خان بھی بہت ہے لیکن آپ اپنی سیاست نہیں بدلی سیاست سیاسی سوروں میں آج آپ عمران خان کی باتیں سنتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے تین بندوں کی ٹیم بنائی ہے وہ کس سے مذاکرات کریں گے آرمی چیف سے مجھے بتائیں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوتے ہیں نا آج ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے لیکن عمران خان جس طریقے سے مسلط ہوا تھا ووٹ چوری کر کے اس رجیم کے ساتھ اس کے زہر میں ہے کہ آرمی چیز میرا پی ٹی ایس آری کہتی ہے آپ فارم فورٹی سیون کی پیداوار دیکھیں نا کہتے ہیں بلکہ وہ کاکر صاحب نے بھی کہتے ہیں الیکشن ٹربینل بلا ہے نا وہاں چلے جائیں جو فیصلہ وہ کرے مرضور ہے ٹربینل سے فیصلہ ہو سکتا ہے بلا ٹربینل چار سال وہ سوری صاحب کا فیصلہ نہیں ہوٹی اچھا مجھے بتائیں زمنی ابھی الیکشن ہوا ہے نا کون جیتے ہیں یہ کدھر گئی ہے بتائیے دیا آپ ہی بتائیے دیکھیں اس کا تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو زمنی الیکشن ہوا ہے ان کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ نیشنل جو جو مین الیکشن سے جنرل الیکشن سے اس میں تو ان کو سمجھ نہیں ہے ان کا خیال تھا کہ کوئی نکلے گا نہیں کیونکہ انہوں نے جو اپنی طرف سے کر سکتے تھے انہوں نے وہ کر دیا انہوں نے نشان لے لیا انہوں انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کیا کچھ نہیں اس سے زیادہ آج تک پاکستان کی ہیسٹری کیا دنیا کی ہیسٹری میں کبھی کسی پولٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے نہیں رکھنے دو سپورٹ آپ کو آٹھ فربی کو محصر تھی وہ زمنی الیکشن میں کیوں نہیں برکا رہی ہے آٹھ فربی کو آپ کو سپورٹ تھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سپورٹ تھی لیکن زمنی میں آپ کی سپورٹ ختم ہوگی کیوں زمنی میں جن لوگوں نے الیکشنز والے دن کیا نام ہے ان کا باری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر پانچوے آدمی کو جو ووڈ کر کے نکلا ہے ہم نے ان سے پوچھتے کہے کہ آپ نے ووڈ کس ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دن فورٹی پرسنٹ ووڈ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں فور پاکستان طریقہ انصاف 25 پرسنٹ ووڈ کاسٹ ہوئے تھے فور پی ایم ایل این اور تقریباً میں 11-12 پرسنٹ باری صاحب نے صحیح کہا ہوگا لیکن جو آٹ فری اور بائی لیکشن کے درمیان میں جو فرق ہے لہر میں ایک سیڈ پہ 13 فیصد پولیس سے بندہ جیتا ہے ایک میں 23 فیصد پولیس سے بندہ جیتا ہے آپ کا بندہ ووڈ ڈالنے نہیں ہے نہیں دیکھیں سنیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو نکلے تھے اس میں بھی مجورٹی تھی لیکن اس دفعہ ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہاو تو مینج اٹھ اس دفعہ دے وہ ویل پرپیرد ان کو پتا تھا کہ ہمیں ووڈ نہیں پڑے گا اس دفعہ ان لوگوں نے اس کی پرپیریشن مطلب آپ کو پتا ہو جب چور کو پتا ہو کہ کس جگہ پہ کیمرے لگے وہ اگلی بار اس کیمرے کو چھپا کے وہ کرتا ہے آٹھ کلری کو موٹیویشن تھی لوگوں کے اندر باہر نکلے تھے لیکن آپ لوگوں نے کیونکہ پروٹیس برگار رکھا شرطیں لگا دیں چار پروینسز کے اندر مجھے یہ پتا ہے خالی پنجاب کے اندر کیوں ون فورٹی فور لگا خالی پنجاب کے اندر کیوں انٹرنیٹ بند ہوا نہیں ہوا تھا سب کچھ ٹھیک تھا صرف پنجاب کے اندر دہشتگردی کا خطرہ تھا کے پی میں کوئی خطرہ نہیں تھا بلوچستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا سندھ میں کوئی خطرہ نہیں تھا انٹرنیٹ ہر جگہ پہ آن تھا صرف ان کا انٹرنیٹ بانتا بریک لینے بریک سب آپ سی ویب جواب دیجئے بریک لینے جی ہمارے ساتھ رہی گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اسد کیسر صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام اسد صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوئن کر رہے ہیں سر آپ کو میں پہلے شیر افضل مروت آج کا سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا دکھائیے گا جی طرح عمران خان سے میرا ملنا انتہائی ضروری تھا اور جیل سوپرڈنڈ کے تاؤن سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دیئے یہ بیوکت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب ہوں گا جب خان مجھے بلائے گا ان لوگوں کو بیچ میں میں مانتا ہی نہیں ہوں میں خان کے لیے قطعا پرابلم پیدا نہیں کروں گا تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹی سمجھے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گوڑا بن چکا تھا اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں انہوں نے لیک پولنگ شروع کی بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے عصد کیسے تب آپ کی جماعت کے اندر کم از کم چار گروپ ایسے موجود ہیں میں حضرت جنرلسٹ آپ کو نام نہیں بتاؤں گا ٹی وی کے اوپر لیکن وہ چاروں ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا کے تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ملا ہوا ہے چوتھا کہتا ہے نہیں یہ ملا ہوا ہے یہ مجھے نکال رہا ہے یہ عمران خان کے ساتھ جا کے پارٹی کو یہ کرنے کوشش کر رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ گروپنگ بھی ہوتی ہے اور احتلال پر آئی بھی ہوتا ہے اور گاہ بگاہ چیزیں ہوتی رہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی احتلال پات ہو جو بھی اس قسم کے بات ہو وہ میڈیا پر نہیں آنے چاہیے وہ پبلک پر نہیں آنے چاہیے وہ آپ کی جو کور کومیٹی ہے کور گروپس ہیں پارٹی کے اندر اٹھانے چاہیے میں ضرور شرح عبدال صاحب کی جو اینے اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے ایک اچھی جدو جہت کی ہے لیکن ہی کامنا بلا سکتا کہ میڈیا پر بات کریں بہرحال میں چونکہ آج میں ملا ہوں اس کا بھی کانٹس میں تو میں اس کو ملوں گا میں اس سے بات کروں گا اور دیکھیں اس وقت ہم حالات جنگ میں ہیں اور ہمیں یہ سوکتے ہی کرتا کہ ہم جو ہیں نا آپس کی معاملات زیادہ جو ہمارے اندر کی معاملات ہیں ہم بارے لے کے آئیں آپ نے حالت جنگ سے اس کو کیوں تعبیر کیا ہے حالت جنگ سے کیوں تعبیر کیا ہے نہیں حالت جنگ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ چھوڑ رہا ہے اس وقت جو ملک جو ہیں جو نارکی کی طرف جا رہا ہے ہمارے منڈیٹ کو جو ہیں برتستی چھوڑی کیا کیا ہے یعنی ایک آدمی آکے وہ بندوق کی نالی کی زور پر جو ہیں آپ کو پسٹول لگتا ہے بندوق لگتا ہے کہتا ہے کہ بھئی تم جو ہیں یہ کام نہیں کرو گی یہ میرا ہے ہم سے جو ہیں ہمارا مال انہوں نے چھوڑایا جو ہمارا ووٹ تھا جو پبلک نے ہمیں منڈیٹ دیا تو اس کو تو ہم نے واپس کرنا ہے دیکھیں ہم نے کوئی ووٹ نہیں کرنی کہ ہم جو ہیں گھر میں بیٹھ کے کوئی کریں گے آپ کا ووٹ بینک کس نے چھوڑایا ہے سر ہمارا بیٹھ بینٹ جو ہیں مسلم نیگ نون نے چھوڑایا ہے پیپل پارٹی نے چھوڑایا ہے ایم کیوں نے چھوڑایا ہے لیکن آپ تو غصہ فوج پہ نکال رہے ہیں فوج کو اس میں شامل کر رہے ہیں یا نہیں کلیریٹی تھی کیونکہ آپ نے ابھی نام لیے آر بی جیف پہ نمبر ون میں بلکل کلیریٹی چاہتا ہوں پوٹ جو اینا ہمارا ادارہ ہے کسی طور پر پوٹ کو بتنازہ نہیں بنانا چاہتی ہماری خواہش ہے کہ ادارہ وہ اپنی جو قانونی اور آئینی جوریزکشن اس میں وہ اپنا روٹ لے کرے میں کسی دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ میرا ادارہ ہے یہ میرا ملک ہے اور یہ میرا ادارہ ہے میں کسی طور پر یہ نہیں کروں گا کہ ہمارے قومی ادارے وہ نفسان وہ کوئی جوڈیچ نہیں ہو وہ پورٹ یا پارلیمنٹ ہو ہر ادارے کی ایک سنگٹیٹی ہے اس کے ایک رسپیکٹ ہے لیکن جب وہ اپنی حدود سے باہر رکھتے ہیں تو اس میں پرابلم پاتھ دی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی قانونی اور آئینی پیرامیٹر کے اندر رہتی ہوئی اپنی جوٹی آنجام دیں کل دی جی آئیس پیار نے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ انتشاری ٹول ہے انہوں نے نو مائی کو جلاو گھراؤ کیا آگ لگائی تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے قوم سے معافی مانگیں تو پھر وہ معافی مانگ کے راستہ سیدھا کر لیں اس کے بارے میں تو میں نے کنٹیگاری کے لیے کہا ہے کل کے شوہ میں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے یہ جو پریس کانفرنس ہے بنتا نہیں ہے نہ ان کی ریسپانسبریٹی ہے یہ ان کی اپنی قانونی اور آئینی جو جوریزکشن ہے اس سے جو ہے نا انہوں نے انہوں نے کراس کیا ہے دیکھیں میں آپ معافی مانگیں گے میں نے تو کل بھی کہہ دیا ہے کہ ہم تو اپنے باپ سے کبھی پارٹی ہوں نہیں مانگتے کسی اور سے کیا مانگیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا اس کی ضرورتیز بات کی ہے کہ ہم سارے ادارے آپ نے اپنی جوریزیشن میں کام کرے ہمیں ایک مضبوط پورٹیزز نا مائی کو جو کچھ ہوا جیسے جی ایٹھ کیو والا ٹیک ہے ایم ایم آلم بیس والا ہے لہور کور کمانڈر ہاؤس والا ہے تو کیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں جو کچھ جلاو گھرا ہوا بلکل مضمت کرتے ہیں میں ہر ایک چیز کی مضمت کرتا ہوں لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں نا انویسٹیگیٹ کو کرواو نا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو یعنی میں تو بلکل اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو انٹیر منسٹر اور جو ہے آئی جی آپ کہتے ہیں موسیٰ نکوی اور آئی جی پنجاب جو ہیں وہ مینلی ذمہ دار ہے ہاں بلکل انویسٹیگیٹ کرتے چاہے تو پھر آپ کو اسد کیسر صاحب پھر تو آپ کو کسی زمانے میں عمران نے منڈیٹ دیا تھا لیکن پھر وہ ہاتھ کھینچ لیا پھر تو آپ کو بیک چینل سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے انگیجمنٹ کریں راستہ نکالیں سیاسی لوگوں کا تو یہی کام ہوتا ہے ملیں جا کے بات کریں دیکھیں نمبر ون تو یہ ہے کہ میں یہ بات ندیم ملک صاحب آپ جو ہے نا میں آپ کا بڑا رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور آپ ایک سیسیبل صاحبی بھی ہیں اور آپ کے اندر جو ہے نا ایک اکیڈیمک وہ بھی ہے دیکھیں ایک تو میں جذباتی بات نہیں کروں گا میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہم ہم ہمارے ملک بودری طرح جو ہے نا معاشی طور پر دن دن میں پسا ہوا ہے ہماری سرحدات پہ ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات تو پہلے سے بھی ایسی اور اس نے تو ابھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا کروائیاں بھی شروع کی افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا بہت خراب ہو چکی ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے اور ہر صورت بھی افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنی دوستانہ تعلقات جو ہے رکھنا چاہیے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے شکریہ بڑھ گئے ہیں کیا ایک سیاسی جماعت کو اگر مسائل چال رہے ہیں تو اس کو باتچیت کا راستہ نہیں نکالنا چاہیے میں اس پہ کوئی گھما پھر آ کے نہیں بات کروں گا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکٹ کرنا چاہیے بیک چینل پہ اور بیک چینل پہ انٹریکٹ کر کے ایک ورکنگ میں براہ راستہ آپ سے جواب چاہتا ہوں میں بلکل دیکھیں چاہتا ہوں کل تو انہوں نے کٹیگاری کے لیے کہا بھی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اس طرح وہ نہیں کرتی لیکن ہم رسپیکٹ کریں گے کہ تمام اداری اپنی جورسکشن میں واپس چلے جائے ہم کسی طور پر رسپیٹ نہیں اداری کے اندر جو نے کوئی مدافرہ میں دوبارہ سوال دور آ رہا ہوں سر کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی باتچیت کریں گی بیک چینل پہ کریں خموشی سے کریں کوئی باتچیت کوئی باتچیت نو ٹاکس نو ٹاکس تو وہ جو کمیٹی کا ذکر ہو رہا ہے آج کے کوئی تین لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا وہ کمیٹی کیا کرے گی نہیں وہ کمیٹی تو ابھی میں نے کل بھی کہا ہے کہ وہ کمیٹی تو ابھی تک اس کے اوپر کلیرٹی میں نہیں ہے یعنی ہمارے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس پر شبلی صاحب ہی سارے تھی تو اس پر اس کی بارے پر کوئی ڈسکیشن دی ہوئی ہے اور وہ جس طرح بات کر رہے تھے تو اس وقت یہ جو ہے نا میڈیا میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں جو آپ نے خود بھی کہا ہے اور کچھ ہماری مزکوی بھی ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے مسلڈرسٹیننگ بن جاتی ہے دیکھیں میں اکیٹے گاری کیلئے آپ کو بات کر رہا چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں نمبر ون نمبر ون ہم ملک آئین اور قانون کی بارے دستی چاہتے ہیں لیکن آپ نے نو ٹاکس کہا یہ نو ٹاکس مجھے کچھ صحیح خیصہ نہیں نہیں نو ٹاکس کا بطلب یہ ہے کہ ہم جو جس کا کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں تو آپ کس سے بات کریں گے بتا دیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرنی فوج والے کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے کہتے ہیں نو ٹاکس وہ اپنا کام کریں ہم بات نہیں کریں گے تو پھر تو یہ سٹیلمیٹ ہوتا ہے نا اس کو دینڈ لاک کہتے ہیں ندیم بلک صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھیں حال پر کہہ آپ خود میں آپ سے پوچھا ہوں کہ کیا ہم سے ہم سے نہیں چھوڑا گیا ہمارا منڈیٹ نہیں چھوڑا گیا الیکشن صاف نہیں تھا میں آپ کا ٹائم ہی نہیں ضائع کرتا الیکشن صاف نہیں تھا میں تو خود کہہ رہا ہوں صاف نہیں تھا میں تو سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت ہے کیا سیاسی جماعت کو انگیج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے اسٹیلمشمنٹ سے تینوں سے کرنا چاہیے میں اپنی بات واضح کرو بلکل کرنا چاہیے لیکن اس صورت میں جب اس کے پاس منڈیٹ ہو اچھا منڈیٹ میرا ہے اور سیٹ پہ وہ بیٹھا ہے لوگوں نے مجھے اٹھ دیا ہے اور مانیدہ کی کوئی اور کر رہا ہے سر ایک لاس کوئیسن دوبارہ دورالوں میرے پاس گیس بیٹھے ہیں یہاں ان سے بھی میں نے دوبارہ اور سوال پوچھنا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے یس سر نو بلکل نو ٹاکس نو ٹاکس بہت شکریہ جی آپ کا یہ بڑی خبر چلائی ہے جی ان کی ناصر بڑھ سر آپ نے باتیں سن لیا ہے نا تھوڑا سا ٹینشن والی صورتحال ہے میں اس کو بہت زیادہ اپلیٹ کرتا ہوں لیکشن چوری ہو گیا ہے لیکشن ہمارا چوری ہو گیا تھا ہم نے پھر بھی پاکستان کے لیے میاں شباز شریف صاحب اپوزیشن میں بیٹھے یہ عمران خان کہتا تھا میں تو بات ہی نہیں کرتا یہ چور ہے اس نے چار سال بات نہیں کی وہ جان جاتا تھا یہ کرتا تھا وہ ابھی بھی نہیں آپ سے کر رہے وہ ابھی بھی کہتنے ان سے نہیں کر رہے نہیں وہ دیکھے نہ وہ کیا بات کر رہے یہ ان کا جمہوری رویہ ہی نہیں ہے آپ بات کس سے کریں گے جمہوری جو حکومت ہے اپوزیشن نے ہمیشہ حکومت سے بات کیا ہے ٹیبل ڈاک ہوئی ہے اس میں سے کوئی چیزیں ریزالب ہوتی ہیں کوئی ایسیو باقی رہتا ہے لیکن بات سے ہی بات نکلتی ہے نو مئی کے واقعے کو یہ معافی مانگ لے عمران خان ہم سب کہتے ہیں کہ تم آپ معافی مانگو غلط کیا ہے آپ کے بندے شاید آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں ہیں تو کوٹک میں جا کے بتائیں گے نا اپنی گوائی دے دیں کہ ہم نہیں ہیں کون تھے بھئی جو آپ کو ادھر لے کے جا رہے تھے وہ کون تھے جن لوگوں نے کہا جی ٹھہر جو آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹر راجید یاسمین نے کہا جی گیٹ تھا کہا وہ اندر نہیں جانا ہے ارادہ کیا تھا کہ ادھر حملہ کرنا ہے آپ نے جو بے ارمیت کی شودہ لیکن یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ ڈاکٹر یاسمین کا یہ ارادہ تھا کہ حملہ کرنا ہے ایسا ان کا کیا ارادہ تھا وہ音 پروٹسے تو پروٹسٹ نہیں فلولdogs گا رہی پروٹسٹ کدھر کرتے ہیں پروٹسٹ ٹھ کوٹ کمانڈر کے گھر اندر کرنا تھے جا کے کوٹ کمانڈر کے اندر تو ڈاکٹر یاسمین نہیں گئی اندر گئے ہوں گے تو ان کے ورکر گئے ہیں جن کو پکڑا گیا حمل ڈاکٹر یاسمین کا میں آپ بذکر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق کرنا ماہنا دیکھیں نا آپ گوائی وائی راست دے گی اسمین کیا کرنے گئی وہاں پروٹیس کرنے گا وہ اس نے کہا پروٹیس اور پھر اندر کون گیا اندر ڈاکٹر یاسمین گئی یا نہیں گئی آپ بتا دیں اچھا مجھے بتائیں نا آپ بتا دیں جو ہوتا ہے نا لیڈر وہ کھڑا رہتا ہے وہ دیکھا تھا جاؤ عملہ کرو میں دیکھ رہا ہوں عملہ کرو دیکھ رہو گے اچھا بریک لے لیں باپسی بے ہمائیو صاحب سے پوچھتے ہیں ہماری ساتھ رہی گا ویلکم بیک ہمائیو صاحب ابھی جتنی ہماری گفتگوئی اس میں اسد کیسر صاحب نے بھی نو ٹاکس کر دیا فوج نے بھی نو ٹاکس کر دیا آپ لوگوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی نو ٹاکس کر دیا تو اب تو پھر سٹیل میٹ ہے پھر انتظار کریں اندر ایکسیر دیکھیں اس طرح ہے کہ میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار کس زمانے میں کن کن لوگوں کے جیسے ابھی بات ہو رہے تھے انہوں نے زہیر اللہ اسلام کی بات کی ہے was that زہیر اللہ اسلام کی یہ بات کر رہے تھے یا فوج کی بات کر رہے تھے وہی نا was it institution or was it that one particular person why جب مشرف کے زمانے میں یہ لوگ بات کر رہے تھے was it مشرف or was it forge جب جنرل دورانی کی بات بی بی کرتی تھی was it institution آئی جائے کے ٹائم پہ اور was it that one particular person جب زہالحق کی بات ہوتی تھے was it the one particular person or the forge ٹھیک ہے اگر آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو کر لے تو پھر اسی کو لے کر آگے چلے اور پھر وہ بات ہوتی ہے دوسری بات میں پرسنلی آسد کیسر is a you know بڑے سینئر آدمی ہے مجھ سے بہت زیادہ میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریسر آیا تھا نا that pressure میرے لحاظ سے was not a good pressure that was not good اس نے آپ مجھے direct آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ sorry کہو that sorry کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یار دیکھو نو مہی کو جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے لیکن میں نے نہیں کیا اور بیٹھ کے اس کو کسی third اب میرے اور آپ کے درمیان میں ایک اختلاف ہے میں کہتا ہوں میں نے نہیں کیا آپ کہتے تم نے کیا ہے تو ہم ایک third party کے پاس جا کے بیٹھ کے اس کو discuss کر لیتے شواہد کے ساتھ آپ اپنے لے آئے میں اپنے لے آتا ہوں اگر اس میں میں implicate ہوتا ہوں اور میں سمجھ آتی ہے میں yes میں معافی بھی مانگ لوں گا مجھے معافی مانگ لیں مجھے لیکن آپ کے کہنے پر میں اس لیے نہیں کروں گا کہ ابھی تک میرا یہ ایمان ہے سر سیاسی لوگ باتچیت سے راستہ نکال دی ہے آپ نے باتچیت کے راستے سارے بند کر دی ہے کوئی راستہ کھلا کون سا ہے نون لگ بن پیپلز پارٹی بن فوج بن اور فوج نے بھی اپنا آپ کے لیے بند کر دی ہے ہم لوگوں نے پچھلے چھے سات آٹھ مئنوں میں کتنی دفعہ ہم نے کہا کہ ان یہ لوگ ہوں گے یہ باتچیت کریں گے اور اس کے لحاظ سے کریں گے اب آپ اس میں دیکھ کریں گے اب بات کریں نا آپ نے نون لگ اور پیپلز پارٹی کو ترور سن لے ہم نے کہا ہے کہ ہم جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ہم سب سے بات کر رہے ہیں نہیں آپ نے پبلکلی انونز کر کے کہا ہے کہ تین جماعتیں پیپلز پارٹی نون لگ اور ایمکیم ان سے بات نہیں ہو نہیں کریں گے باقی جماعتیں ہیں بات کر سکتے ہیں جو میجوریٹی مینڈیٹ ہی نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں سترہ سیٹے پچیس سیٹے اور تین سیٹے this is your assumption this is not my assumption this is what form 45 says this is what form 45 says this is what form 45 says لیکن having said that thing ٹھیک ہے اگر فرس کرے آپ کہتے کہ ہمارا مین پڑڈہ جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ سے ہے اگر آپ یہ کہتے کہ ہمارا مین پڑڈہ اسٹابلشمنٹ سے ہے ٹھیک ہے go and talk to them ہم نے تو کہا تھا کہ ان کو ہم سے یہ بات ہے تو آپ بات کر لو تو لیکن بات نہیں ہو رہی نا وہ بھی ٹھیک ہے نہیں بڑھ سب یہ ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں جی بات ہم نے ان سے نہیں کرنی اور شاشی جماعتوں سے کرنی ہے کون سے اور شاشی جماعتیں ان کا نام بتا دیں حکومت سے آپ نے بات کرنی ہے جن کے حکومت ہے پیپرز پالٹی ہے مسلم لگ نون ہے ایمکیو ایم ہے آپ کہتے ہیں جی ہم نے بات آرمی چیپ سے کرنی ہے ہم نے بات آئی ایسائی کے سربراہ سے کرنی ہے آپ کا اب میسیج آپ نے سن لیا کیوں اس لیے کہ آپ ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کر رہے ہیں بات آپ نے سیاسی جماعتوں سے ہی کرنی ہے اور اسی میں سے کوئی راستہ نکلے گا عدالت میں جا کے آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے ہم کہتے ہیں عوام کہتی ہے قوم کہتی ہے کہ جی نو مئی کا واقعہ پی ٹی آئی کا ہے تو آپ نے یہ کہاں ثابت کرنا ہے عدالت میں ثابت کر لیں یا معافی مانگ لیں معافی مانگیں گے تو پھر آپ کے لیے راستہ بھی دیکھ لیے گا لیکن سیاسی طور پر انگیجمنٹ مفامت اچھا راستہ ہوتا ہے بلکہ یہ اچھا راستہ نہیں ہے میرا تمام سیاسی لوگوں کو باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی یہی مشورہ ہے ناصر بڑھ صاحب اور ہمائیوں محمد صاحب دولوں کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی